ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور الپی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کو لے کر جہاں ہر طرف ویروت پردرشن ہے وہیں وہ دیوگ جگت اس سے خوش ہے ہمارے سہیوگی ورن سنگناوت نیادی گوڑریجر سے بات کی آئیے دیکھیں ان کا کیا کہنا ہے ڈیزل کے مدے پر بھارت سرکار کے فیصلے کو سی آئی آئی نے سلام کیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ آدھی گوڑریج جی ہے جو سی آئی آئی کے پریسیڈن بھی ہے اور خود اچھے خاصے ادیوگ پتی ہے سر آپ سے پہلا سوال کی کیا واقعے میں دیش اور دنیا میں جس طرح سے بھارت کی چھوی بنتی جا رہی تھی بھارت ایکانومی کو لے کے سوال اٹھنے لگے تھے اور خاص پر پرائیم نیسٹر کے ڈیسیشنز کو لے کے کئی سوال اٹھنے لگے تھے برکس میں بھارت کئی باہر تو نہیں ہو جائے گا اس سارے دباؤ کے کارن کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت سرکان نے یہ بہت ہی ٹھوز فیصلہ لیا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکانومیکلی بہت اچھا ڈیسیشنز لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اچھے ایکانومیک ڈیسیشنز آئے گے ریفارم پروگرام آگے بڑھانا چاہیے تاکہ انڈین گروت ریٹ آگے بڑھے ایکانومی اچھی طرح بڑھے ایمپلائیمنٹ بڑھے اور سبھی لوگ کو فائدہ رہے دیش بھر میں کافی آندولن ہو رہا ہے کوئی ویروت کر رہا ہے آلی سے لے کے اوپوزیشنز سبھی آلوشنا کر رہے ہیں آم آدمی گھر کی گھرہنیاں لے کے سبھی کافی شکایتیں کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایکانومی اور ریفارمز کو بوسٹ کرنے کے لیے کہیں نہ کئیں آم آدمی کے اوپر بوجھا ڈالا جا رہا ہے ان difficult times میں کوئی difficult decisions لینے کی جرورت پڑتی ہے ساری دنیا کی ایکانومی سلوڈاؤن ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں کافی opportunities ہیں growth آگے بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک decision ایسا ہے جو فائدہ مند رہے گا اور میں آشا رکھتا ہوں کہ آگے بڑھتے اور بھی reform decisions آئے گے یہ نہیں کبھی کہ ایسا situation آ جائے گی دباؤ بہت بڑھتا جا رہا ہے allies کا دباؤ ہے کہیں اگر roll back جیسے situation آ جاتی ہے تو کاروبار جگت کا کیا روک رہے گا یہ اچھا نہیں رہے گا کوئی بھی roll back آئے تو perception اچھا نہیں رہے گا میں آشا رکھتا ہوں کہ ایسا roll back نہ ہوئے اور آگے بڑھتے اور بھی reforms آئیں گے تو فائدہ مند رہے گا